آپ نے گرامین وکاس اور پنچائز راج پر جو مجھے بولنے کا موقع دیا اس کے لیے بہت بہت دنیواد گرامین وکاس کے لیے سب سے بڑی جیون دائنی کسان مجدور گریب کے لیے نرے گا ہے ہماری کونگریس سرکار نے آدھرنی منمون سنگھ جی کے ٹائم نرے گا کو شروع کیا تھا آج کرونا جیسی ماں ماری میں نرے گا ہی ایسا لوگوں کے پاس روجگار تھا جس سے لوگوں نے اس ماں ماری میں بھی اپنا جیون یاپن کیا سامنے والی پارٹی کیا کہتی ہے نرے گا کونگریس کی بفلتا کا پرتیق ہے اور اس کو ہم پھر بھی کونگریس کی بفلتا کے پرتیق کو چلائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو گاؤں اور گریب کے خلاف ہیں ان کے من میں اڈانی اور امبانی جیسے لوگ بسے ہوئے ہیں تو یہ لوگ کیا جانے گریب کے پیٹ کا درد آج نرے گا کی جو استیتی ہے اس میں جو پکے کام اس کا پیمنٹ جیسی میری بات ہوئی منتری جی سے تمام لوگوں سے کہ نرے گا کا جو پکے کام کا پیمنٹ ہے وہ بھارت سرکار دے نہیں رہی ہے ہم ہمارے وپکس کے بھائیوں سے نبزن کریں گے کہ وہ اپنی سرکار پچیس پچیس سانسا دن کے جیت کے گئے ہیں یہ ان سے کہہ کے نرے گا کا وہ پکے کام کا پیمنٹ دلائیں جہاں تک میرا پرسنل ماننا ہے کہ نرے گا میں ہم بیکتیگت کاموں کو پراتفکتہ دیں جس سے آدمی کام بھی کرے گا اس کے گھر میں روجگار بھی ہوگا چاہے اس کے ماں اینکٹ بنانا ہو چاہے کوا کھوڑنا ہو چاہے کھیت پہ میٹ ڈالنا ہو یا اس کے کھیت کے بار سڑک بنانے کا جو کام ہے اگر ان کاموں کو نرے گا میں ہم پراتفکتہ دیں گے تو آنے والے سمیں میں ہمیں اس کا کام کا کیونکہ آج جتنے بھی کام ہونے تھے وہ قریب قریب کام گاؤں میں پورے ہو گئے اب نرے گا کو آپ بیکتیگت لاپ کی سکیم سے جوڑیں یہ میرا سجاو ہے جہاں تک تتکالین پنچائد راج منتری آدرینی پائلیٹ صاحب نے ایک گاؤں چیار کام کی جو سکیم چلائی تھی آج چاہے کھیل میدان کی باؤنڈری ہو چاہے چراغہ بکاس ہو چاہے موڈل طلاب ہو اور چاہے تو یہ جو سارے کام ہیں آج وہی نرے گا پورے چار سال سوہ چار سال سے راجستان میں اسی ربطار سے چل رہی ہے لیکن اب میرا آپ سے انرود ہے کہ اس نرے گا کو آپ خود بیکتیگت لاپارتیوں میں جوڑیں جس سے لوگوں کو لاپ مل سکے ابھی یہ ہماری بہن اندرہ جی بول رہی تھی واقعی صحیح بات ہے آج اس مہنگائی کے جمانے میں ڈیجل پیٹرول تو اس کے ساتھ سیمنٹ پتھر ہر چیز کی مہنگائی ہو گئی ہے ہم اس صدد سے مانگ کریں گے کہ بھارت سرکار سے مانگ کریں کہ پانچ لاکھ روپے یہ جو پردان منطری کر دو لوگ ابھی بھی ان کے مند میں اندرہ اندرہ گاندی کی چھبی بہت ہے لوگوں کے دل میں لوگیں کہتے ہیں اندرہ آواز ہے چاہیے کتنا ہی نام آپ کا جو ہمیں لکھ دو کہ پردان منطری کا اس کا لیکن یہ جو سکیم ہے پی ایم آواز یوجنہ کی اس میں پورا راجستان کا صدن بفقش بھی چاہے گا کہ پانچ لاکھ روپے ہم اس آج بھی کو دیں دوسرا وہ جو ابھی بھائی صاحب بتا رہتے ہیں چودری صاحب مالپرا والے واقعی صحیح بات ہے پردان منطری آواز کی سکیم ہے جس سے گرام سچیو اور یہ تمام پوسٹ والے لوگ اگر راجی ہو گئے تو اس کو مکان ملتا ہے نہیں تو لکھ دیتے ہیں بولے تیرے دو جار گیرہ کی لسٹ میں نام نہیں ہے اس لئے تیرا مکان نہیں بنے گا تو اس سے برستہ چار کی بھو بھی آتی ہے میرا آپ سے آگ رہے ہے کہ گاؤں کے بار یہ پردان منطری آواز کی جو سکیم ہے اس کے لابار تھی کس کس کو تو لاب مل گیا اور کس کو ملنے والا کس کو کب کب ملنے والا ہے وہ وہاں پہ پینٹنگ کرائی جائے جس سے عام جنتہ اس کو پھڑ کے گھومرہ نہیں ہو جہاں تک سوال ہے پنچائد راج کا پنچائد راج بیباگ میں منطری مہدے میں آپ سے آگ رہے کروں گا آپ نے راجیو کا مشن کے تحت پورے راجستان میں آپ نے دورے کریں پنچائد راج بیباگ کی پوری کی پوری یوجناؤں کے بارے میں آپ انبوہ رکھتے ہیں مجھے بھی اجمیر میں آپ کے ساتھ جانے کا محقہ ملا میرا آپ سے آگ رہے ہے کہ یہ پنچائد راج پنچائدوں کو بنے ہوئے 1969 میں بنی بہت پنچائدوں کی حالت کسیتی گرست ہے اور خاص طور سے میں میرے علاقے کی مانگ کروں گا منطری مہدے آپ پین بھی نکالیں کہ میری بینائی پنچائد سمیتی کا بھون ججر حالت میں ہو گیا ہے اس بھون کا پورے پنچائد سمیتی بھون کا آپ نیا نیرمان کریں جو گرام پنچائدیں پرانی ہو گئی ہے ان کو آپ دکھوا کے ان پنچائد بھونوں کی سوکرتی نکلائیں اور کافی باتیں ہیں بولنے کی لیکن ہمیں سباپتی مہدے کی طرف جان جا رہا ہے پانچ منٹ مجھے دیئے اس لئے میں ان سے یہ مجھے ٹوکے بھی نہیں اس سے پہلے میں بیٹھوں گا لیکن پنچائد راج بیباگ کے اندر خاص طور سے آپ کی بیڈیو آپ کی جلہ پرشت ان لوگوں کو آپ بولو کہ ان نیتاؤں کی یہ جو ادکھاری یہ اپنے کانون سے چلیں نہ کہ پردان کیا کہہ رہا ہے پرمک کیا کہہ رہا ہے ان چیزوں میں چلنے سے یہ لوگ تنتر ہے اور اس لوگ تنتر کے اندر بھی ہم ایسے ہی چلیں گے تو اس پنچائد راج کا کوئی بھی دیس میں فائدہ نہیں ہے نہ پردیس میں فائدہ نہ جلے میں فائدہ انہیں سب باتوں کے ساتھ دنیواز رام رام صاحب